سیون شریف انڈس ویلی یعنی وادی سندھ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے صدیوں پرانے اس شہر کو ماضی میں شیوستان کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے شیوہ کا شہر ہندو مذہب میں شیوہ ان کی عظیم دیوتا کا نام ہے گویا یہ شہر ہندو دور حکومت میں یہاں کا اہم ترین شہر تھا 326 قبل مسیح میں اس شہر کو سکندر آزم نے فتح کیا 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے بیٹے کو شکست دے کر اس شہر کو اپنے تسلط میں لیا اس کے 300 سال بعد یعنی 1026 میں محمود غزنوی نے اس شہر کو فتح کیا ہر دور میں اس شہر کی اپنی اہمیت برقرار رہی 1542 میں مغل شہنشاہ ہمائیوں نے اس کو فتح کرنے کی ناکام کوشش کی تاہم 1590 میں ہمائیوں کے بیٹے اکبر نے اس کو فتح کر کے مغل سلطنت کا ایسا بنایا تیرہویں صدی میں یہاں پر سید عثمان مروندی رحم اللہ علیہ المعروف لال شہباز کلندر کی آمد نے اس شہر کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے اور ان کی نسبت نے اس سر زمین کو ہمیشہ کے لیے مقدس بنا دیا اسلام علیکم اینڈ سبو بخیر سال دوہزار تیس کی پہلی صبح اور ہم لوگ موجود ہیں اس وقت سیون شریف کے اندر ایکسپلورنگ در انڈس ویلی سریز کی ایک اور اہم اور خوبصورت لوکیشن کے ساتھ سیون شریف کو سندھ کے اندر سب سے مقدس سرزمین سمجھا جاتا ہے تو آج ہم اس کو اسکلور کریں گے لازن نائٹ ہم لوگ کے رنی کوٹ میں جہاں پہ سندھ ٹوریزم کی طرف سے نیو یئر سیلیبیریشن کے لیے ایک ایونڈ کروایا گیا تھا تو ہم لوگ اس کے اندر سب پارٹی سپیٹ گھر گا تھے رنی کوٹ جانے کا راستہ بہت خراب ہے گاڑی ہمارے پاس چھوٹی تھی مینویل گاڑی تھی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھی تو لیٹ نائٹ ہم لوگ نکلے وہاں سے اور راستہ خراب تک کافی اگزاست ہو کے ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تھے ایک چھوٹا سا ہٹل ہے مین دادو روڈ کے اوپر ہی یہ ہٹل آجاتا ہے یہاں پہ ہم لوگ نے سٹرے کر لیا ابھی تھوڑی نیند کی ہے تھوڑا فریش ہوئے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سیون شریف اپنے ہوتل سے نکلے ہیں ناشتہ باشتہ کر کے اور یہ جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ مین وہی روڈ ہے جو جام شوروں سے آتا ہے اور دادو کی طرف جاتا ہے دادو لڑکانا اور اگر آپ کو اس کی ٹریول گاڈ چاہیے تو چینل پہ ہماری پوری ٹریول گاڈ موجود ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے ٹریول کیا ہوا ہے تو بس وہیں سے آگے ٹریکٹ جو ہے سیون شریف کا راستہ وہ اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ جو پہلی ڈیسٹینیشن ہے یہاں پہ ہے ایک قلعہ جو کہ الٹا ہے اور اس کو الٹا قلعہ ہی کہتے ہیں موسیقی 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 اور ابھی ہم لوگ اندر جاتے ہیں اگر ادر دیکھیں تو چھوٹی سی مارکیٹ ہے آبادی ہے ساری اور یہاں پہ یہ سارا کل ہے اچھا میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا کافی سال پہلے آیا تھا اس وقت تو یہ صرف جو اس طرح کے مٹی اور اس طرح کے اثار رہتے ہیں وہ نظر آتے تھے اور ابھی اس کو جو ہے نا رینو ویٹ کیا رہی سارا کام بعد میں ہوا ہوا ہے جو اثار ہیں کے سکولٹا کیا گیا تھا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نیچے آپ کو اینٹ کی دیواریں نظر آ رہی ہیں مٹی اس کی اوپر نظر آ رہی ہے تو یہ ہی اس طرح ہے کچھ ایوی ڈینس ہے کہ یہ واقعی اُلٹا ہو گیا تھا یہ سارے پیچھے مٹی کی دیواری ہیں اور باقی جو سارا کنسٹرکشن کا کام ہے یہ سارا بنایا جا رہا ہے اور اچھا خاصا کام کیا ہوئے ہیں نے بلکل کلے کو دوبارہ ہی کھڑا کر دیا موسیقی موسیقی واقعی ہے موسیقی 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 اس جو یہ فورٹ ہے اس کی جو ایک عام ہنسٹری بتائی جاتی ہے اس کے مطابق یہاں پر ایک ہندو راجہ حکومت کرتا ہوتا ہے سیون شریف کے اندر اور اس ٹائم میں جو سیون شریف ہوتا ہے یہ ایک تجارتی مرکز ہوتا ہے دریہ سندھ اس کے ساتھ بہتا ہے آپ کو فوٹیج میں نظر بھی آ رہا ہوں گا ابھی بھی جو دریہ سندھ ہے بالکل شہر کے ساتھ بہتا ہے اور ایک بند بنا کر شہر کو دریہ سندھ سے پانی سے محفوظ کیا گیا اور جب کافلے وغیرہ یہاں پر آتے تھے تجارت کی وجہ سے تجارت کے لیے اس کو وہ لوٹ لیا کرتا تھا حضرت لال شہباز کے لندر جو ہوتے ہیں ان کو یہ سارا پتہ چلتا ہے تو وہ بد دعا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو کلہ ہے اس کو پورا اوپر اٹھایا جاتا ہے اور الٹا پٹخ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا برباد ہو جاتا ہے اور ابھی یہاں پر جو ہسٹوریکلی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے سوائے کچھ انٹیں جو نیچے بنیادوں میں نظر آتی ہیں مٹی اور سوپر نظر آتی ہے تو اس سے ایک لگتا ہے کہ یہ شہد کلہ واقعی الٹا دیا گیا تھا اور یہاں پر یہ پیچھے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں گے تو کافی سارے جو ہے گہرے گڑے نظر آ رہے ہیں بیسیکلی جب اس کلہ کو الٹایا گیا تھا تو اس کے جو خزانے جو کوئی چیزیں تھیں وہ ساری اس کے اندر دفن ہو گئی تھی اور اس یہاں پر کھدائی کی گئی بہت ساری نوادرات جو ہے نکلی ہیں لیکن ابھی جو ہے یہاں پر کچھ موجود نہیں کیونکہ کچھ موجود ہوتا تو اس کو بھی نکال لیا جاتا تو جو کچھ یہاں پر تھا اس کو نکال لیا گیا ہے جو ہے انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ والوں نے لیکن ابھی تک وہ کئی اوپن نہیں ہے ڈونڈو شاید اس کے اندر کوئی میوزیوم ہو جس کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہو یا یہ چیزیں شاید کچھ گم ہو چکی ہیں غیب ہو چکی ہیں پیچھے دربار ہے اس کے لئے کے اندر اور یہاں پر کوئی خاص چیز نہیں ہے صرف یہ کہ اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک اچھا سٹیپ دیا گیا ہے اور اب اس کی وجہ سے اس کے لئے کے اندر کچھ خوبصورتی آگئی ہے یہاں پر صبح کا ٹائم ہے میں ٹو سے کہ ارلی مورنگ کا سندے کا دن ہے لیکن کافی ساری فیملی آئی ہیں اور سندگ کے اندر جہاں پہ بھی آپ جائیں گے جو میوزیک پر دھمال ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے تو تھوڑی سی ہم دھمال انجوائے کی ہے اور تھوڑی سی آپ کو اس کے ڈرون شوٹ دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے جو یہاں کے مین پوائنٹ ہے حضرت دال شاہباز کلندر ان کے مزار پر موسیقی کلے سے ہم لوگ نکل آئے ہیں اور ابھی سب نے مشورہ یہ دی ہے کہ آپ یہاں گاڑی یہی پہ رہنے دیں اور یہاں سے پیدل ہی جو ہے حضرت دال شاہباز کلندر کا مزار ہے اس کی طرف چلے جائیں تو ابھی ہم پیدل جا رہے ہیں اور جو ایک فیلنگ ہے یہاں کی آتی ہے سیون شریف کی یہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے زیادہ تار جو شاپس ہیں وہ یہی بنی ہوئی ہیں پھول وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور دربار پچھرانے والی چادریں اور اس طرح کسی جو چیزیں ہیں وہ ہیں بھائی اجڑ دے لے ہو پھول بھائی کے را بھائی جا چادر پچاک سو بھائی بھائی سوکے تین پیکر لے لیں بھائی آگے پھولوں گے دے دیں موسیقی 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 شریف سے مولک کا بازار ہے اس کی بہت زبر دست رانے کھٹی ہے ابھی تک 100% شاپس اوپن نہیں ہیں اس کے باوجود مارکیٹ میں بازار میں بہت زیادہ عرش ہیں اور یہاں پہ جو ایک مارکیٹس کے بازار کا درہا کے سیلک آتی ہے نا وہ بڑی انسینس ہی آتی ہے پرانے دوھر کیسا لگتا ہے کہ آپ کسی بہت پرانے دوھر میں پھیدے ہو اگر چیزیں ساری نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو مجھے اس بازار سے گزرتے ہوئے یا چیزیں نکتے ہو بہت اچھا لگتا ہے تو تھوڑا سو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ابھی یہ جیکھیں جی صبح صبح کا ٹائم ہے پیچھے ہلوا پوری چل رہی ہے تو یہاں پر بچوں کے کھلونے اجرک اور جو رویتی ملبوسات ہوتے ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے وہ ملتے ہیں اور اسی طریقے سے دربار پر چڑھانے والی چادریں پھول توپیاں مختلف چیزیں ملتی ہیں بائک ساری ہیں لوگ آ جا رہے ہیں کافی رش ہوتا ہے تو ایک یہ والی مارکیٹ اور ایک ہنزہ کے اندر جب آپ بلدد فورڈ کی طرف جاتے ہیں وہ والی مارکیٹ ان دو مارکیٹ کے اندر جو فیلنگ آتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی بہت ہی برانے دور کے اندر جو اس طرح کے بزار ہوتے تھے کنجسٹڈ بزار ہیں دونوں سائیڈوں کے شاپ سٹال لگے ہوئے ہیں وہ والی فیلنگ آتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے ادر مجھے مارکیٹ میں جانا کوئی خاص پسند نہیں ہوتا لیکن یہ جو بزار ہیں جو مارکیٹیں یہاں سے گزرتے ہوئے ہیں بڑا اچھی فیلنگ آتی ہے بڑے ڈیفرنٹ وائپز آتی ہیں موسیقی 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 یہ دربار کے بلکل پیچھے شاپ ہے دربار کے پیچھے شاپ ہے اور ہر قسم کا ڈرائی فروڈ جانا لینا تو آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں مختلف چیزیں ملتے ہیں جو آپ خریج سکتے ہیں لیکن مجھے جو سب سے زیادہ چیز پسند آتی ہے اور اچھی لگتی ہے وہ یہاں کے جو ملبوسات ہوتے ہیں روایتی کلر کے اور اس کے اوپر روایتی کام ہوتا ہے اور بچوں کے کپڑے ہیں بہت 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 بار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اجرک ہو گئی یہ ٹوپی ہو گئی بڑا رویتی قسم کا خوبصورت کام ہوگا ہوا اس سارے بڑے پیارے کلر میں چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کھلونے ہیں چھوٹی مگوٹیاں چوڑیاں ہیں اس طرح گجرے وغیرہ تو اب جب یہاں پر آتے ہیں تو کافی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ شاپ کر سکتے ہو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت قبول کرے کہاں سے نکھلی ہے اللہ بھائی نے کہاں دی ہے اب پت نہیں دیتے کہاں وہ رہے ہیں موسیقی 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 دربار کے اندر آگئے ہیں اب سینل یہ ہے کہ یہاں پر آپ کیمرا لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے البتہ موبائل لے کر آسکتے ہیں موبائل سے جو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے جو پوسیبل ہوگی وہ ہم آپ کو بنا کر دکھا دیں گے اور اندر کی جو بھی ڈیٹیل او آپ سے شیئر کرتے ہیں اچھا یہاں پر جو سب سے مجھے چیز اچھی نہیں لکھتی وہ ایک تو یہاں پہ زبردستی نظرانے لینے کی کوشش کی جاتی ہے یا آپ کے ہاتھ پہ زبردستی دھگا باندیں گے یا کچھ چادر آپ کی گلے میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے اس کے نظرانے مانگا جائے گا موسیقی لال شہباز کلندر کا اصل نام سید عثمان مروندی رحم اللہ ہے آپ کا دور حیات گیارہ سو ستتر عیسوی سے بارہ سو چھوٹر عیسوی ہے آپ کا سلسلہ نصب تیروی پیڈی سے امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ سے ملتا ہے موسیقی آپ آزربائی جان کے شہر مروند میں پیدا ہوئے اور تیروی صدی میں حجرت کر کے سن تشریف لے آئے اور یہاں تبلیغ اسلام کی وہ شمع روشن کی جن کا اجالہ پورے برسخیر میں پھیل گیا موسیقی موسیقی اچھا جی یہ ساری اگر آپ دیکھیں نا اس کو کہتے ہیں نوبت جب یہاں پر عرص ہوتا ہے تو یہاں پر جو دھمال ڈالی جاتی ہے ٹرڈیشنل دھمال اچھا جو دھمال کے لیے جو نوبت بجائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے موسیقی 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 بارہ سو چھوہتر میں آپ کے وسال کے بعد یہیں پر آپ کی تدفین ہوئی آپ کے مزار پر عقیدت مندوں کا حجوم آپ کی عظمت کی زندہ نشانی ہے موسیقی موسیقی یہ جی سارا لنگر کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ پیچھے یہ ساری روٹیاں بن رہی ہیں موسیقی موسیقی اچھا جی ابھی ہم لوگ مزار سے واپس جا رہے ہیں لیکن ہمارا سفر ابھی جا رہی ہے اور ہم جائیں گے سیون شریف میں موجود لال باغ میں اور پھر اس کوئیں پر جائیں گے جہاں سے متی نکلتے ہیں لیکن یہ سب کچھ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا موسیقی موسیقی موسیقی